موسیقی آشا واد کا ایک لیسن ملا تھا وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ زندگی کتنی پریشان کیوں نہ ہو آشا کی کرم کی امید ضرور کرنی چاہیے کیونکہ ہر برے وقت کے بعد اچھا وقت ضرور آتا ہے رات کے بعد صبح ضرور آتی ہے اندھیرے کے بعد اجالہ ضرور آتا ہے دشمنوں کا دشمن میرا نام ہے دیو دھر پریشنل کورس کیا میں آیا ہے میں آشا سکول اور ڈراما سے ایکٹرین ہی اور جیسے کسی بھی چھوٹے شہر کے لڑکے کا سپنا ہوتا ہے فلموں میں کام کرنے کا وہی سپنا میرا بھی تھا اور اسٹیج پہ تو یہ ہی کہہ سکتا ہوں کہ وہ مرک سکتا لیا مگر یہ تو آتھا سمندر کی طرح ہے جس میں جتنا نکال سکو اتنا نکلتا چلا جاتا ہے سکسس کا کوئی ماپدرڈ نہیں ہے بلکہ جس دور پر میں اس وقت ہوں I think I'm very happy اور بس I'm happy اب تک کا میری پہلی فلم سار آرش کا تھا جس میں میں نے ایک ریٹائرڈ ٹیچر کا رول کیا تھا کیریکٹر کا نام تھا بی بی پردھان اور اس کے ڈریکٹر تھے مسٹر مہیش بھات It is necessary, tell them to follow it Yes مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے آپ کو اندر آنے کس نے دیا جائیے باہر اور پبلک ریلیشن آفیسر سے ملیے میں آپ سے ملنے آیا ہوں آپ کو یہ بتانے کی آپ کے آدمیوں کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے جانور سمجھتے ہیں سب کو وہ میں اپنا سامان لینے آیا ہوں کوئی بھیگ مانگنے نہیں آیا ہوں اور نہ ہی کوئی اس طرح سے یہاں سبھی کو اپنا ٹیوی لینے نہیں آیا ہوں میں اپنے مرے ہوں بیٹے کے اس طرح لینے آیا ہوں دوسری بہت مہتوپورن ڈھونی کا جو میری تھی وہ سبحاج گئی صاحب کی فلم کرما میں تھی ڈاکٹر ڈینگ کی وہ اس لئے مہتوپورن تھی کیونکہ ایک عرصے کے بعد ایک بہت ہی صفیسٹیکیڈڈ ویلن ایک بہت ہی ایسا ویلن جس میں کافی سٹائل تھا جو کرور نہیں تھا جو بہت دیکھنے میں ڈر آبنا نہیں تھا اور میرے لئے اس لئے بہترین تھی کیونکہ یہ میری پہلی کمیشل بہت بڑی سکسس تھی اور ڈاکٹر ڈینگ بہت دیر تک میرے لوگ بلاتے رہے لاکھوں شہیدوں کے خون سے بنا ہی ہے کروہ ہندستانیوں کا مستق ہے چھونے کی کوشش کرو گے تو چلا کر راکھ دیے جاؤ گے راکھ پبا پتاؤنا ہم سے چھپاؤنا کیسے شروع یہ کہانی ہوئی جے 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 جاؤنا ہم کو سناونا کیسے کامنا دیوانی ہوئی ڈیڈی آنن سرین ایک ایسا باپ جو ایک زمانے میں بہت اچھا قائق تھا لیکن حالات نے اسے شراب پینے پر مجبور کر دیا کیونکہ وہ اپنی بیٹی سے بچھوڑ گیا تھا اور اپنی آواز کھو چکا تھا اور پھر کیسے اس کی بیٹی اس کا کانفیڈنس واپس اس میں لاتی ہے اور وہ دوبارہ ایک بہت اچھا قائق بن جاتا ہے اور اس فلم کا تقریباً ہر سین میرا بہت ہی فیوریٹ سین ہے اور اس میں پوجہ بھٹ پہلی بار پردے برائیں تھی۔ محلی توم کے لئے لئے لیچ سین بھی وہ دیکھبرigans کی ہے وہ بہت اچھا اچھا ہے اچھے بہت اچھے کشایا کے اچھے volt در م商ife سین زبان ایکٹر بن کے آپ سٹیج پر آئے اپنا لائنے پڑی آہ ٹھیک ہے چاہ لاؤ ناشتہ لاؤ آرے چلو نا آر جلدی کرو نا آر جلدی کرو and you get out of the place but میں پیشنے دو مہینے سے I have gone through the rigmarole of what a director goes through میں اس کا ماما ہوں یہ میری بھانجی ہے میں اس کو اے 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 تو تھوڑ کے جاؤ نا پلن تاکھون دے آہ گے پلچ ملواؤ گے حو پانی چکر ہوگے آپ در اینجن آپ کی بہنجی کو میرے گھر پے láیے نا چون میرا ایک بہنجا ہے اور چیز اور بہنجا ہے دونوں bil کے باگے گے I have Vashu Bhaganani I think the best producer possible for any director he is a dream come true in terms of a producer not that I am wanting to ask him for things which are out of the world but he has this stance that even if you ask for things which are out of the world I will give it to you which is a very relaxed feeling it's larger than life in its content but not in its treatment if after half an hour people say that so okay this is Aum and this is Jay and this is Jagdish and not Anil Abhishek or Fardin or Tabu or Urmila I think that will be half the battle will be won When I came to Bombay I was very confident but when I came here for 6 months I thought that there is no training 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 that is no training there is no training there is no training لکھنے میں کوئی بہت کمال کا نہیں لگتا تھا میرے بال نینے نکلنے شروع ہوئے تھے اور بہت ہی میں کچھ بتلا سا تھا اور داڑی میں نے اگائی ہوئی تھی اور میں کسی آفیس میں جا کے کہوں کہ مجھے ایکٹر بننا ہے تو بڑی مشکل سے اپنی ہنسی دبا پاتا تھا اب میرے چہرے پر تو ایسا نہیں لکھا تھا کہ میں کچھ کمال کا ایکٹر ہوں اور جا کے آپ پر فارم بزمین کر پر مجھے یہ لگتا تھا ہمیشہ لیکن اگر میرے کچھ ہو گیا تو میں مجھے misconنے کو تو ٹیپ کاسٹنگ نام کی چیز ہوتی ہے کیونکہ یا تو ایکٹر اچھا ہوتا یا بڑا ہوتا ہے جو بڑا ایکٹر ہوتا وہ ہر رول میں بڑا ہوتا ہے جو اچھا ایکٹر ہوتا وہ ہر رول میں اچھا ہوتا ہے اور یہ کہنا کہ یہ ایکٹر صرف کامیڈی کر سکتا ہے یہ ایکٹر صرف تریجری کر سکتا ہے یا یہ ایکٹر صرف وелен بن سکتا ہے یہ ایک فضول کی بے وقوفی ہے فضول کی بات ہے تمہارا صحیح جواب کسی کی جان بجا سکتا ہے پلیز بتاؤ ڈیو نے تمہیں کام چمات رکھا تھا اس بھوکی پیاسی لڑکی سے سوال پر سوال کیے جاؤں محیش محیش نہ دیڑی نہ پیتا جی نہ باپو سینے نام دے رہے ہو تم میرے بیٹے ہو بیٹا اس سمائے میں ایک پولیس افساروں اب اب جائی ہے چلے جائیے کاش میں میرا بہت اچھا امپورنٹ رول تھا جب پکچر بن گئی اور پکچر انہوں نے دیکھی ان کو بہت اچھی لگی مگر جب انہوں نے دیسٹریبیوٹرز کو دیہائی دیسٹریبیوٹرز نے کہا کہ میرا جو کریکٹر ہے وہ سارا دینجرس ہے شاید پکچر نہ چلے تو یہ ان کی باتوں میں آگئے انہوں نے میرا رول کاٹ دیا جبکہ میں ان کی عزت صرف اس بات کے لئے کرتا ہوں کیونکہ جو یہ جس بات کے لئے کنونسٹ ہوتے ہیں یہ وہ کرتے ہیں اور آرڈینس بھی ان کی پکچر اسی لئے دیکھنے جاتی ہے کہ بھٹ صاحب کامپرمائز نہیں کرتے ہیں تو انہوں نے وہ کامپرمائز کیا جو مجھے اچھا نہیں لگا اور میں اس کو بتانا چاہتا تھا سب کو کہ انہوں نے ایسا کیا اس لئے جھگڑا کیا میں نے اور بول دنکے کی چوٹ پہ کیا سب کے سامنے کیا میں پرٹینڈ تو کر نہیں سکتا تھا کہ نئی نئی میں نے اس بات کی گھورات نہیں تھی کہ اگر یہ جھگڑا ہوتا مجھے تو کوئی رول نہیں ملے گا جھگڑے کی وجہ سے مجھے آج یہ ڈیڈی کا رول مل گیا جھگڑا نہ کیا ہوتا تو کبھی نہیں ملتا وہ بنا مسیح کوئی چوست جو وہ اپنی آپ سے بھروفت ہو